اس کے بعد ہم ہم سٹارٹ کریں گے ہیموفلوس انفلینزا جب ہم نے وہاں پر یہ بیکٹیریاز کو کہہ تھا نہیں ہاں پر یہ گرام لیاکٹیو بیکٹیریاز کو تو اس کے algoridbatں نے وہاں پر یہ جو گرام لیاکٹیو ہیں اس کو ہم نے ڈیوائیڈ گیا تھا یہاں پر یہ کوکو بیصلہ ہے جندر اور یہاں پر سب سے پہلا بیکٹیریہ تھا یہاں پر یہ ہیموفلوس انفلینزا اچھا اس کو دیکھ کے سب سے پہلے جب آپ نے اس کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ جو انفلینزا ہے ہیموفلس انفلینزا یہ گرام نیگٹیو کوکو بے سلائے ہیں اور وہ جو انفلینزا وائرس ہوتا ہے جو پیشنٹ کے دماغ پر یہ کومن فلو وغیرہ کروا رہا ہوتا ہے وہ یہاں پر اس کے نام کے در انفلینزا تو ہے لیکن یہ آپ کا انفلینزا وائرس نہیں ہے یہ آپ کا بیکٹیریا ہے اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو انفلینزا یہ جو پیشنٹ کے دماغ پر یہ کومن فلو وغیرہ کروا رہا ہوتا ہے ہمیفلس انفلینزا وہاں پر یہ نہیں کرواتا اس کے بعد ہم نے وہاں پر دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا گرام نیکٹیو ہے کوکو بیسلائز ہے اس کے بعد یہ جو ہمیفلس انفلینزا ہوتا ہے یہ آپ کی کولنیز بناتا ہے نیزو فیرنس کے اندر تو وہاں سے جب آپ اس کے آپ پر یہ سپریڈ کی بات کریں تو یہ آپ کا ٹرانسمنٹ ہوگا تھو آور رسپائریٹر اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو بیکٹیریا ہمیفلس انفلینزا اس کے کیس میں جب آپ یہ بیکٹیریاز کو دیکھیں کہ کچھ آپ کو وہاں پر یہ انکیپسولیٹڈ بیکٹیریاز ملیں گے کچھ ہوں گے ان انکیپسولیٹڈ جس کے پر وہاں پر یہ کیپسول وغیرہ ہوگی یہاں پر یہ پولیس اکرائد وغیرہ کی وہ آپ کے انکیپسولیٹڈ جس کے پر نہیں ہوگی ان انکیپسولیٹڈ جو انکیپسولیٹڈ ہے اس میں یہاں پر یہ سکس ٹائپس ہوتی ہیں یہاں پر یہ اے سے لے کے ایف تک آپ نے سمپل وہاں پر یہ اس کے نا یہاں پر یہ ٹائپس وغیرہ بنائی ہوئی ہیں اور اس میں آپ نے دیکھنا ہے یہ جو بی والی یہ آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے جب آپ نے وہ جو پیشنٹ آسکت ہے وہاں پر یہ ہیموفلس انفرانز ہے کہ آپ نے ویکسینیشن وغیرہ کرنی ہے اس میں آپ کیا کرتے ہیں یہ جو بی والا یہاں پر یہ بیکٹیریا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں اس کی یہ پولیس اکرائیڈ کی جو ہوتی ہیں یہ آپ کی بنیتی ہے پولی رائبوسائل رائبٹول فاسفیٹ کی اس کے بعد یہاں پر یہ جو پیشنٹ آسکت ہے یہ جو ویکسین وغیرہ ہوگی یہ آپ اس کو دیں گے بیٹوین ٹو اینڈ ایٹین منتھ آف ایج اس کے بعد یہاں پر یہ جو بی والی ہیں جو آپ کی انکیپسولیٹڈ ہے اس میں تو آپ کے یہ امپورٹنٹ ہے بی والا اور اس کے بعد جو بیکٹیریا آپ کو یہاں پر یہ کیپسولیٹڈ وغیرہ نظر نہیں آئے اس کو آپ نے سیمپل کیا کہہ دی یہاں پر یہ انکیپسولیٹڈ اور اس کے کیس میں آپ نے یہ جو انکیپسولیٹڈ بیکٹیریاز اس کے آپ نے کوئی بھی ٹائپنگ وغیرہ نہیں کی تو آپ نے سیمپل اس کو کہہ دیا یہاں پر یہ نون ٹائپیبل بیکٹیریاز تو یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے جب سے آپ نے یہ جو ویکسین ہے نا ٹائپ بی ویکسین جو پیشنٹ کے اندر آپ نے انٹروڈیوز کروائی ہے جب سے آپ نے یہ ویکسین وغیرہ دی ہے اس کے بعد سے یہاں پر یہ جو آپ کے کومن قائد ہیں میکوزل انفیکشن اور اس کے بعد یہاں پر یہ انویزیو انفیکشنز وغیرہ کے تو یہاں پر یہی نوی لکھا ہے جو آپ کے ان انویزلیڈ سٹینز جس میں یہاں پر یہ اوٹائٹس میڈیا گنڈیا گنڈکٹیوائٹس بروکائٹس بغیرہ آجاتی ہے ایز ویل ایز انویزیو انفیکشنز سنس دا ویکسین آف یہ کیپسول تائپ بی was introduced اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو ہمیوکوزل انفلینزا یہ آپ کا produce کرتا ہے یہاں پر یہ آئی جیے پروٹیز تو یہ کیا کرے گا جو آئی جیے وغیرہ پھرٹے ہوں گے ان کی وہاں پر جو ہیں نگے پروٹیز ایکٹیویٹی کروا گیا ان کو ہم پر جو ہیں نگے بریک ڈاؤن وغیرہ کروا رہا ہوگا اور آئی جیے کا آپ کو پتہ یہ آپ کی جو میوکوزل سرفیسز وغیرہ ہوتی ہیں وہاں پر ہوتا ہم تو وہاں پر ہمیں وہاں پر دیکھا ہے یہ嫣وکوزل سرفی ہے یہ آپ کا گروہ کر دہتا ہے کہاں پر چوکلٹ اگار مد رہا ہے یعنی意می فلسل انبلی Oakland دکھیں تو اس کے گروہ کرو ہیں پر یہ فائی اور تین کو طریقہ بھی آپ کی بھ perfectly ہوگا हیرہ it iskat، اگر ہمجھ کسی میں آپ کیا کریں گے företس ہے اسotsرب کو بھی اس کے گروہ کروائیں گے اس کو ساتھ میں یہاں وہاں پر اس کے گروہ کروائیں گے اس reefer اوریس کیا کرے گا وہاں پر یہ ہیمولیسیز بغیرہ کروائے گا بلڈ کی ہیمولیسیز ہوگی وہاں سے جو آپ کی ہے نا یہ فیکٹر فائیو اور جو ٹین ہے یہ آپ کا سرکولیشن میں آئے گا مطلب آپ کی جو ہے نا یہ اگار کے اوپر آئے گا اور وہاں پر یہ جو ہیموفیلس انفلینزا یہ آپ کا گروہ کر رہا ہوگا تو وہاں پر یہی نور لکھ ہوگا ہے کرچر اگر آپ نے اس کو اگر آپ نے نارملی دیکھنا تو آپ اس کو یہ چوکلیٹ اگر کے پر کرواتے ہیں جس کے اوپر آپ کو یہ فیکٹر فائیو اور ٹین جو ہے یہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے اور یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ فار آور گروہ اور اس کے بعد آپ اس کو جو ہے نا یہ سٹیف اور اس کے ساتھ بھی گروہ کروا سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا جب آپ اس کو یہ ڈالیں گے نا یہاں پر یہ بلڈ اگر کے اوپر تو وہ آر بیسیز وغیرہ کی جو ہے یہ لائسیز وغیرہ کروائے گا سٹیپ اوریس اور وہاں سے فیکٹر فائیو اور ٹین وغیرہ جو ہیں یہ آپ کو وہاں پہ یہ آگار کیوں پر آ رہے ہوں گے اس کے بعد یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے یہ آپ کا جو بیکٹیریا یہ آپ کا فلو وغیرہ نہیں کرواتا ہے انفلینزا وائرس جو ہے وہ فلو کرواتا ہے اور یہ جو ہیموفلس انفلینزا ہے یہ پیشنٹ کے دن ہاں پر یہ کرواتا ہے ایموب جس میں یہاں پر یہ اپیگلوٹائٹس آ جانے دے رہا ہوتا تو اس کیس میں کیا ہوگا جب یہ اپیگلوٹس جو اس کو ہاں پر انفلمیشن ہو جائے گی تو اس میں سے کیا ہوگا جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کو یہ live threatening obstruction نظر آ رہی ہوگی اس میں کیا ہوگا جو پیشنٹ اس کے اندر وہاں پر یہ dysphagia وغیرہ آپ کو ساتھ نظر آ رہا ہوگا ساتھ کیا اور یہاں پر جو پیشنٹ اس کے اندر آپ کو یہ fever اور یہ short throat وغیرہ جو انہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اپیگلوٹائٹس جو ہے اس کے کیس میں آپ نے یاد اکھنا جو پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا اس میں جب آپ اس کو انڈوسکوپی کریں گے تو وہاں پر آپ کو یہ چیری ریڈ اپک لوٹس نظر آئے گی اور اس کے پاس جب آپ یہاں پر یہ ایم سی کیوز وغیرہ کے اندر دیکھیں گے نا تو وہاں پر آپ کو یہ ان ویکسینیٹڈ چائلڈ بتائیں گے ساتھ اس کے اندر یہ فیور اس کے پاس یہاں پر یہ سوڈ تھوڈ وغیرہ یا پھر یہ ڈسفیجے وغیرہ آپ کو آپ کو ہاں پر بتا رہے ہوں گے اور اس کے پاس جب یہ انڈوسکوپی کریں گے تو آپ کو ہاں پہ یہ چیری ریڈ آپ کو نظر آئے گی بچوں کے اندر اور اس کے پاس جب یہ لیٹرل ایکس رے کروائیں کی نیک کا تو وہاں پر آپ کو یہ them sign جو ہے یہ آپ کو نظر آرہ رہے گا یہاں پر آپ کو نظر آرہی ہے جو آپ کی lotus ہے جب اس کے وہاں پر انفلمیشن ہو جائے گی تو وہاں پر آپ یہ thumb sign جو ہے یہ آپ کو نظر آنا ہو گا جو اس کے اندر جو نمونیاں ہوگا وہ کون کروائے گا یہاں پر یہ ہیموفلس انفلینزا اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کے اندر دو تین چیزیں اور بھی یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جو پیشنٹ ہے جب آپ کے پاس آتے ہیں نا یہ ایکیوٹ ایکسر بیشن آف سی او پی ڈی کے ساتھ تو بیکٹریل کاؤس میں جو آپ کی موسٹ کومن کاؤس ہے وہ کون سا یہاں پر یہ ہیموفلس انفلینزا مطلب اگر آپ کو جو پیشنٹ اس کے اندر یہ ایکیوٹ ایکسر بیشن ہوئی ہے سی او پی ڈی کی اور کوئی بیکٹریل آپ سے پوچھ رہے ہیں تو وہ کون سا ہوگا یہاں پر یہ ہیموفلس انفلینزا اچھا اسی کے ساتھ جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا یہاں پر یہ برونکی ایکٹیسز کے تو اس میں جب آپ یہاں پر یہ آئیسولیٹ وغیرہ کر دیں گے تو آئیسولیشن میں بھی موسٹ کومن جو بیکٹریل آپ کو نظر رہتا ہے وہ کون سا یہاں پر یہ ہیموفلس انفلینزا یہ سارا ہوگا ہے اس کے اندر پاکی اس کے بعد آپ پر آپ یہ سپلین کو رموو کرتے ہیں تو سپلین کے رموو کے بعد جو پیشنٹ erad chapter یہی ہموفلس انفلینزا انکپسولیٹری بیکٹریل ہوتا ہے تو یہ آپ کہتے ہیں اس پلینک پیشنٹ آپ پہ یہسین وگرہ کر رہے ہی ہیں اور اس کے بعد جب یہاں پہ یہ پیشنٹ کو ٹریٹ کریں گے تو اس میں سیمپل آپ جو پیشنٹ اس کے بھی یہ اموگزئسلین جس کے ساتھ آپ یہاں پہ کوئی بھی انہیبیٹر وغیر آپ وہاں پہ ایڈ کر دیں گے یہاں پہ یہ کلیولینیٹ وغیر ہو گیا تو اس میں یہاں پر یہ جو پیشنٹ جب اس کے ماہ پر ہوگی یہ میکوزل انفیکشن تو آپ یہ اموگزیجلن ویڈ اور بدھاوٹ یہاں پر یہ کلیولینیٹ دے رہے ہوں گے جو پیشنٹ جب اس کے نام پہ یہ منینجائٹس کروا دے گا تو اس میں آپ جو پیشنٹ اس کے ماہ پہ یہ چیفترازون جو ہے یہ آپ وہاں پہ بھی use کر رہے ہوں گے اچھا اس کے ساتھ جو مشکلوز کنٹیکٹس والے پیشنٹس ہوں گے اس کو آپ وہاں پہ دیں گے پروفائل اکسسائنrab فرمنٹ جو ایک اور اس کیسزہ پہ ہون Sans국Thank قطور بھی بایا اور اکسیدج پوزیٹیو جو تھے اس کے اندر ایک تھا ہمارے یہاں پر یہ سوڈو مناس اور دوسرا تھا یہاں پر یہ برکھولڈ ایریا تو ایک تو چیز یہاں پر یہ ایروبیک ہوں گے اس کے بعد یہاں پر یہ کیٹیلیز پوزٹیو ہے اور یہ آپ کے گرام نیگٹیو ہے اور یہ لیکٹوز فرمنٹرز نہیں ہے اس کے بعد جو آپ نے سمپل اس کے اندر یاد اکھنا ہے وہ یہ جو پیشنٹ آپ کے ادھرے نے سسٹک فائبروسز والے اس کے اندر جو نمونیاں کرواتا ہے وہ کون سے یہاں پر یہ برکھولڈ ایریا اس کے بعد یہاں پر یہ vição получится تو یہاں پر یہ جو پیشنٹس ہوں گے سسٹک فائبروسز والے اس کے اندر نمونیاں اور اس کے بعد یہاں پر ان کے درمیان میں جو ٹرانسمیشن اور یہ تین نمونیاں کی اس کے اندر یہاں پر کونساul ہے یہاں پر یہ برکھولڈ ایریا اس کے بعد یہاں پر یہ جو بیکٹیری اپکا ملٹی ملٹی ڈرگ رزسٹنٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں پر یہ جو برکھولڈ ایریا ہے اس کے گیس میں یہاں پر یہ جو انفیکشن ہوتی ہے اس کے پور آوٹکمز ہوتے ہیں تو جو آپ کے جو پیشنٹ ہوگا جب آپ اس کے اندر یہ لنگ ٹرانسپلانٹ وغیرہ کر رہے ہوں گے تو یہ جو انفیکشن ہوگی برگھولڈ ایریا کی یہ ریلیٹیب کنٹرائن ڈیکیشن ہے تو انڈرگوئنگ لنگ ٹرانسپلانٹ یہاں پر یہ ملٹی ڈرنگ ریزیسٹنٹ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ والا بیکٹیڈیا باقی سیمپل آپ نے اس کے اندر یا دکھنے جو سسٹک فائبروسز والے پیشنٹ ہوں گے اس کے اندر نمونیا اور یہ جو پیشنٹ کے درمیان میں نمونیا کے ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہوگا اس کے اندر وہاں پر یہ برگھولڈ ایریا ہے تو یہ سارا تھا اس ویڈیو کے اندر فردر آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلہ ہوں دینے انہیں آسک می انٹیل دین اللہ حافظ موسیقی